بجلی گیس چینی آٹا تے پٹرولیوں مسنوات وچ اضافت اوباد عوام لئی کھور توفہ پبلک ٹرانسپورٹ کرائیاں وچھوی ستر فیصد تو زائد اضافہ کر دیتا گیا غریب آدمی جڑا دو سو روپے دہار تے مزدوری کر دائے او دا ایک کی سوال ہے کہ انہوں دسیا جاوے کہ او کس طرح روزانہ دی بنیاد تے چالی تو بنجار روپے صرف کرائے تے خرج کرے راولپنڈی اسلام آباد اج کرائیاں وچھ اضافہ دے بار ٹرانسپورٹران تے عوام دے جھگڑے تے تلخ کلامی معمول بن گیا ہے تے ایسے حوالے نال اج بارہ کو وچھ عوامی احتجاج تے پولیس نے شیلنگ تے فارنگ کی تی تے مظاہرین نو گرفتار بھی کیتا گیا اس احتجاج وچھ بہت سے لوکی زخمی ہوئے تے وزیر آزم نے واقع دا نوٹس لیندیاں ریپورٹ طلب کر لیتی ہے کہ راولپنڈی اضافہ دے حوالے نال اوام دا کہنا ہے بہت زلم ہو رہا ہے بہت زیادتی ہو رہی ہے اتری زیادتی ہو رہی ہے ایک بندہ سوچ ہی نہیں سکتا دو روپے بدا دیں دے ٹھیک ہے ترے بدا دیں دے ایک دم دس یار روپے مطلب ہے پانچ سات روپے ہر سٹاپ سے سٹاپ ہی زیادتی ہے نہ ساڑا کوئی گورنمنٹ سنتی ہے نہ کوئی اور سنتا ہے مطلب ہے گروپ بندی بنی ہوئی ہے اسلامباد اڑے علاقن پنڈی اڑے علاقن تفاق نہیں ہے یونین اڑا پیسے دے کے سارے نظام بنایا ہے آٹی سکڑی دے کام ہے روڈتے آگے سروے کار کے مطابق ترے روپے بندے چار و تیندہ او گھر بے آگے او دے جڑے اگے ریڈر رنو دسخاتکار فیل اگے رکھ دے دسخاتکار چھوڑ دے یہ بہت غلط کی تانے سٹوڈن نالتا ہے یہ ڈبل کنیوں نے کرایا مطلب سٹوڈن وستہ ایسے رہائی تو انہی پچھتر پرسن بیل ایسے چھوڑنے بھی نہیں ہے تیویسے بہت غلط ہویا کرایا ایتنا زیادہ ہے کہ آفورڈ کر نہیں سکنا آدمی بڑی مشکل نالک زرا کرنے ہیں بہت بڑی زیادتی ہے کرایا ایک سٹاپ ستر پر کرایا بدا دیتا ہے نا بہت صحیح یہ روز بگے لڑائی جگڑے ہوتے رہیں گے اور ہم لوگ تباہ ہوتے رہیں گے اور کیا ہوا کوششت ہم بہت کرتے ہیں ابھی بارکو میں تازہ واقعہ ہوا ہے اس کا کرائے میں کرائے کی وجہ سے پتہ تین چار آدمی مارے گئے ہیں یہ جو ہے مسئلہ یہ جو پیدا کیا ہے صرف آٹی نے کیا ہے اور اتنا اتنا اس نے اس کو سگینہ دیا ہے جو سننے میں آیا ہے ہم ٹراؤسپورٹ میں جب سفر کرتے ہیں تو یقین کریں کہ لوگ گالیوں دیتے ہیں اور ہمارا جو اینو سر شرم سے جھگ جاتا ہے کہ کیوں یہ ہو رہا ہے اس ملک میں جبکہ اور قرائے جو بھی انہوں نے بڑھایا ہے انتائی نانصافی کیا ہے انصاف نہیں گیا چیف کمیشنر اسلام آباد نے کہا ہے کہ چونکہ ڈسٹرکٹ راول پنڈی ٹرانسپورٹر تھارٹی نے قرائے بڑھائے ہیں اس لیے اسلام آباد میں بھی ہم مجبور سے قرائے بڑھا دیئے ہیں حالانکہ راول پنڈی گورنمنٹ دور پہ روٹی دیتی رہی ہے اور دور پہ روٹی دیتی ہے یہاں پر شیر پہ ملتی ہے تو یہاں پر سب سرکاری ملازم ہیں ہماری تلخواہیں بہت کم ہیں تو چیف کمیشنر اسلام آباد اور تھارٹی کو قرائے نہیں بڑھانے چاہیے تھے جبکہ ڈیزل سدر سام نے سستہ کی ہے پٹرول سستہ کی ہے مکٹی کا تیل ہے پہلے ہی تنگ ہے تو اور جو ہے کہ مرے کمارے شامدار اگے میں ویگن استعمال کرتا رہے ہیں لیکن قرائے انہیں ود گئے انہیں قرائے ود گئے یار کہ میں گریب آدمی چار میرے بچے کھانا رہے ہیں سکولے جاندے پڑھنے جاندے ہیں میاں بیویاں بچے ہیں مہینے دے صاحب نہ آنا سی اگے کسی مرگی نہیں پکا سکے تو ہونے یہ پوزیشن ہوگی کہ قرائے نہیں پورا پنج دا پچونجار روپیہ ساٹھ روپیہ ڈلی دا قرائے بڑھنے دا میں تنگ آگیا سیکل لے ہی اپنے لی تو اوہ دے باز میرا دکھا لے ہی ہے کہ صدر صاحب نے بھی چاہی دا ایک ورے پرموشن واسطے لوگوں نے ان کرچ کن تو سیکل ہی سمال کروڑن دی ترغیب دین اور ایک قرائے ہاں تو جا کے جاں نہیں چھوڑی جا پاکستان دی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ ہر آنالی حکومت نے اپنے مفادات لئی پچھلی حکومت دی پالیسیاں نو تبدیل تے کیتا تاہم عوامت ظلم دی پالیسی جا تسلسل ہمیشہ برقرار رہا کیمرامین جوہیب حسن دنال حماد عارف اپنا نیوز اسلام آباد